داغ کی پروریش و پرداغ بھی ایسے ہی ماحول میں ہوئی جہاں گھنگروں اور پائلوں کی جھنکار دھولک کی تھاپ اور توافوں کا ساتھ مایوب نہیں سمجھا جاتا تھا داغ کی والدہ اور خالہ نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی نواب شمس الدین احمد خان کو اس وقت حاسی دے دی گئی تھی جب ان کے فرزن داغ محس پانچ سال کے تھے کچھ برسوں بعد داغ کی والدہ مردہ فخروں سے وابستہ ہو گئی اور وہ قلعہ معلہ میں پروریش پانے لگے شاہی گھرانوں کی دیگر بچوں کی طرح داغ نے بھی مختلف علوم و فنون کی تربیت حاصل کی مثلاً گھڑ سواری، تلوار بازی، سپاہ گری، خوش نویسی وغیرہ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا دربار، فہیم و فریز اور دور اندیش وزیروں سے بتدریج خالی ہو رہا تھا بادشاہ کی حکومت محدود ہوئی جاتی تھی انگریزوں کے تسلط و تغلب اور بیجا پابندیوں نے شاہی درباروں کو محدود و محسور کر دیا تھا اس وزار اور قیدواند کی زندگی سے آزاد ہونے کی کوشش اور حکمت عملی کے بجائے مغلیہ دور کے بادشاہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے آنک کو شراب شباب میں ڈوبو دیا جو حالات تھے جیسے بھی حالات تھے اسے ہی اپنا مقدر مان لیا مرزا فخری بھی ایسے ہی ماحول کے پروردہ تھے انہوں نے بچپن ہی سے ایسا سما دیکھا تھا جہاں بادشاہت ملک پر حکومت کرنے یا ریایہ کے دکھ سکھ کو باٹنے کے لیے نہیں بلکہ زیست اور عیش و عشرت کے سامان مہیا کرنے کا نام تھی بساتے حکومت ماہرین علوم اور یقتہ حمر سے کہیں زیادہ رقصاؤں اور ڈیرے داریوں کے لیے بچھائی جاتی تھی اندرون محل عیش و عشرت کے ساتھ گھٹن اور سازش کا ماحول تھا بیرون میں غیر ملکیوں کی اجارہ داری تھی مرزا فخرون بہادو شاہ زفر کے فرزند تھے جن کی نگہ داشت میں داغ نے زندگی کا ایک اہم حصہ گزارا بعد میں جب وہ رامپور منتقل ہوئے تو وہاں بھی ایسے نواب صاحب کے قربت اور ملازمت حاصل ہوئی جو خود ایک شوقین انسان اور غوس نورنگ کے دلدادہ تھے لالا قلعہ میں انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا اس کا اثر ذہن پر ثبت ہو چکا تھا رامپور کی زندگی نے تریاغ کا کام کیا ان کی تحریریں اس کی بہتری مثال ہیں یہاں اس پس منظر کا بیان اس لیے ضروری تھا کہ داغ اور ہجاب کے درمیان تعلقات کے لیے اسی پس منظر نے زمین ہموار کی تھی اور پھر اسی تعلق کے ایک درمیانی واقعے کے طور پر فریاد داغ تخلیق ہوئی تھی 838 اشار پر مشتمل یہ مسنوی 1882 ایسوی میں قلم بند کی گئی جس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے 1956 ایسوی میں تنکین کازمی نے اسے ایک مبسوط اور وقی مقدمے کے ساتھ آئین اے عدد چوکنار کلی لاہور سے شائع کیا تنکین کازمی لکھتے ہیں تو غرر سے پہلے ہندوستان میں طوائف سوسائٹی کا جزب سمجھی جاتی تھی حقیقت یہ ہے کہ طوائف سے مراد ان دنوں فہش پیشہ عورتیں نہ تھی بلکہ وہ خاص طبقہ تھا جو گانے ناچنے کے فن کا ماہر مجلس علم سے واقف اور تہذیب و تمدن کا نمونہ ہوتا تھا اس طبقے کا رہن سہن اس کا رکھ رکھاؤ اس کی طرز معاشرت خاص تھی شرفہ اس سے خلا ملا رکھنا برا نہ سمجھتے تھے ہر امیر ہر رئیس ہر شریف شخص کے پاس ایک طبائف نوکر تھی جو روزانہ ایک خاص وقت تک کے لیے آتی گانہ سناتی یا تھوڑی دیر اپنی بزرسنجی سے دل بھیلاتی تھی